کرونا پوزیٹیو مریضوں کو اچھا علاج مل سکے اس کو لے کر لگاتار اسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اسی کرم میں وضایک سنجر شکلہ نے ایم بائی اسپتال کا دورہ کیا تو ایک بڑی تصویر چوکانی والی سامنے آئی جہاں چوتھی اور پانچوی منزل پر بیٹ پوری طرح کھالی پڑے دکھے جبکہ اس سمیں شہر میں مریضوں کو بیٹ نہیں ملنے سے دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے ٹھیک ایم بائی اسپتال کی پیشے چاشا نہرو گول چکت سالے کا بھی یہی حال ملا پرشاہ سن کی اتنی بڑی لاپربائی کا کھامیازہ کورونا سنکرمیتوں کو اپنی جان دے کر چکانا پڑ رہا ہے ہمارے دورہ کر رہے ہیں ہمارے دورہ کر رہے ہیں ہمارے دورہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے عام جنگتا آپ تیرا ساتھ سے کیونکہ اندو کی جانتا کہ اخلاف اردن محمدری جیم ان کا سپنوں کا سہر ہے یہ سیدھی ہے جو کوویڈ اصلاب ہونے دورہ سیوہ کن اس کو اپننگ کیلئے دیار کر رہے ہیں اس کو اپننگ کیسے کیا جائے اب ویکاس سنگھ چولنکی زدہ جانکریک لیے ہمارے ساتھ ہماری سمواتتہ اس وقت فون لیند پر جھڑ گئے ہیں ویکاس لگاتار سنکرمیت بڑھتا جا رہا ہے اور سنجے شکلہ نے اب خود موشہ سمحا لیا ہے اس کی طرح سے اندوار کے جو ویدان سبا ایک کی ویدائی کے سنجے شکلہ لگاتا ہے جی کوروڑا مریضوں کا درد سمجھ کر جو اسٹال ہے ان کا دورہ کر رہے ہیں کہیں نے کہیں کوروڑا مریضوں کا درد سمجھ کر انہوں نے اس پر اس لئے ہسپیٹل میں دس اوکسیزن مسین بھی دی تھی لگاتا ہے مریضوں کو جو ہے لے کر وہ راحت دینے کے لئے کام کر رہے ہیں کہ اندوار کے جو ایموائی اسٹال ہے جو پردیس کا سب سے بڑا سافت کی اسٹال میں کہا جاتا ہے اس کے اندر آج ویدائی کے دورہ کرنے پہنچے تھے اور جس طرح سے پرساسن لاکھ دعویٰ کر رہے ہیں فارس ویباک کے ادھیکاری دعویٰ کر رہے ہیں کہ اندوار کے اندر بیڈ ہے حالانکہ پانچی اور چھٹی منجل پر پورا ہی ایموائی اسٹال کا جو بنا ہوا ہے پانچی اور چھٹی منجل پر جو بفت بنے ہوئے ہیں وارڈ ویباک بنے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے کھالی دیکھیں وہاں پر ایک بھی مریض نہیں ہے وہ بھی اس سمعے جب مہاماری کے اندر جو سنگرمید مریض ہیں دردر بھٹکنے پر مجبور ہیں آسکیٹل کے اندر کی تصفید ہے ہم نے کئی بار لوگوں کو دکھائی ہے کہ اسٹال کے باہر ہی مریضوں کو بیٹ نہیں ملنے سے اپسٹال نہیں ملنے سے کیموت ہو جاتی ہے ایسے سمعے میں پرساسن کر رہا تھا کیونکہ اسٹال کے اندر بیٹ کھالی نہیں ہے لیکن پانچی اور چھٹی منجل پوری کھالی ہونے کے باوجود بھی پورونا سے سنگرمید مریضوں کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے ایم بائی کی یہ تصویر نہیں ہے ایم بائی کے ادھین چلنے والے چاٹا نے تو اسٹال کی بھی یہی تصویر ہے وہاں پر بھی دورہ کرنے بھی دارے پہنچے تھے وہ وہاں کی بھی تصویر یہی نکل کے سام جائے کہ وہاں پر بیٹ تو کھالی ہے لیکن اسٹاب ندارت ہے ایک بھی مریض وہاں پر بھرتی نہیں ہے لیکن بیٹ کھالی ہونے کے بعد بھی کوویٹ جو پرکوب لگاتا سہر کے اندر مل رہا ہے رادہ سوامی کے اندر آسکویریشن وائیڈ بنائی جا رہا ہے لیکن ایم بائی اسٹال کی اور جو اچھا نے تو اسٹال ہے وہاں پر جو بیٹ کھالی ہے ان بیٹوں کو مریضوں کے لیے نہیں ہے انہوں پر بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے لگاتار جو ہے لاپروائی جو ہے لگاتار ان دو سہر کے اندر چرم پر پہنچ گئی ہے جو پرساسن ہے جو ذمہ دار ہے ان سے ہم نے بات کرنے ہی کوشش کی تھی لیکن وہ بات کرنے پر سبیفل ہی اتراہ کر رہے ہیں ہم نے کہی مریضوں کے پرابط میں ان سے بات کرنے ہی کوشش کی لیکن انہوں نے ہمارا فون ابھی تک نہیں اٹھایا نہیں وہ اپنے آفیس میں پہنچ گئے تو لگاتار جو ہے سنگرمنٹ کے دور میں جو ذمہ دار عزیز آ رہی ہیں وہ لاپروائی بھرت رہے ہیں یہی کارن ہے کہ ان دو سہر کے اندر سنگرمنٹ کو لگاتا بڑھ رہا ہے لیکن آپ نے بھی ایمبا اسپطال میں تو بیٹ کھالی تھے تو لیکن مریضوں کو بھرتی کیوں نہیں کیا جارہا تھا دوکٹر اس کے طور پر کیا عشد کرن بتایا جارہا کہ جس کے چلدے مریضوں کو بھرتی نہیں کیا جارہا تھا جن اسی طرح سے ہم نے ایمبا پرساسن جو ایمبا کے عزیزتہ کے پی ایس تھاگور ان سے بھی ملاقات کرنے ہی کوتس کی جو ایم ڈی ایم کے ڈین ہے ان پہ بھی ملاقات کرنے ہی کوتس کی لیکن دونوں ہی اپنے آفیس کے اندر سے نداغات نکھیں ہم نے انہیں فون بھی لگایا لیکن تین چار فون لگانے کے باوجود بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا حالانکہ بات کی جا تو ان لوگوں کے پتاسنگ ادھکاری ہو چاہے کلیکٹر منیس سنگ ہو انہیں بھی اگر کوئی مریض کے پریجن ہو یا جو میڈیا گھر میں اگر کوئی فون لگاتا ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیعاوز حالان کے اندر بھی اس طرح کی لاپروائی سامنے آ رہی ہے حالانکہ کچھ دن پہلے جو ایم جی ایم میڈیکل کالیج کے ڈین کے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پانچی اور چھٹی منجل کورونا پیسن کے لیے رکھی گئی ہے کورونا کے پیسن جو ہے انہوں کا علاج پانچی اور چھٹی منجل کے اندر کیا جائے گا لیکن اس پانچی اور چھٹی جو منجل ہیں اس کے اندر ایک بھی مریض وہاں پر نہیں ہے پورے ہی بیڑ وہاں پر کالی ہیں جو آج جو بیدویا کے سنجھے سکلاوز دورہ کرنے پہنچے سے اس کے بعد یہ سکتی نکل کر سامنے آئی ہے تو کئی نہ کئی گھوڑ لاپروائی پردیس کے سکتے بڑے ساسکی ہسپتال کے اندر دیکھی جا رہی ہے حالانکہ یہ پہلی لاپروائی ہے وہی اگر بات کی جا تو سپر اسپلیس ہسپتال کی جو پچھلے سالی سور ہوا ہے اس کے اندر بھی گھوڑ لاپروائی ہے آپ پر دیکھنے کو مل رہی ہے مریض کی جو پریجن ہے انہیں انہیں مریضوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے دو یا تین دن تک باڑی جو ہے سپر اسپلیس ہسپتال ہے جو سرکاری تنٹر ہے جو نوی ہی اسکال ہے سبھی اسکالوں کی حالت اسی طرح کی ہے کسی بھی طرح کی صحیح جانداری جو ذمہ دار ہے وہ دینے کے لئے راضی نہیں ہے ذمہ داروں سے بات کی جاتی ہے تو ذمہ دار کرتے ہیں کہ میں یہاں ہوں اس کا علاج کر رہا ہوں لیکن جو تنٹ سرکاری تنٹر ہے چاہے پرسافنی تنٹر ہو چاہے سوا سیوہ کی ٹیم ہو لگاتا لاپروائی برس رہی ہے رہی کاری تنٹر کے اندر بھائی 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 مستطی کے اندر اندور پہنچ رکا ہے نہ مریضوں کو آپسزن مل رہی ہے نہیں مریضوں کے جو ہے بیڑ مل پا رہے ہو نہیں مریضوں کو جیون رکھتا دوائی کے روپ میں جو اندر سیوہ کی کہا جاتا ہے وہ مل پا رہا ہے جو لاپروائی کی بیڑ جو اندور کے باسی ہیں وہ چل رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ اندور سہر کے اندر پردیس کا سب سے بڑا ساتھ کی افتال ہونے کے ناتے اندور سمبات کے یا اندور کے آسپاس کے سبی جلوں کے جو مریض ہیں وہ بھی اندور کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن وہ بھی لگاتار بچک میں مجبور ہے ایک افتال سے دوسرے افتال پر ایمبولنس دیکھے جاتے ہیں وہاں پر انہیں ایڈویڈ نہیں کیا جاتا ہے دوسرے افتال جاتے ہیں لیکن کئی نے صوبے در شام ہو جاتی ہے وہ افتالوں کے چکر ہی لگایا کرتے ہیں اور افتال کے چکر لگانے میں جو مریض ہے اسے پراصلی مختار نہیں مل پاتا ہے وہ کہیں کہیں دم توڑ دیتا ہے تو لگاتار لا پروائی کا دور لگاتار جاری ہے اور جو ایمبولنس دیکھے ایسی تصویریں کچھ انہیں ایسپتالوں میں بھی ہوں گے اگر وہاں کا نیریکشن کیا جائے وہاں سے وہاں کا دورہ کیا جائے تو جی نسٹی طرح سے اندور کے ایمبولنس دیکھے چاہے نیزی اسٹالوں میں آپ کو بتا جاتا ہوں کل ہی ایک یو اکس دوارہ توسل میڈیا کے اندر دو اسٹالوں کی پوشت ڈالی گئی تھی ایک اندور کے ایمبول اسٹال کے ادھین چلنے والا چیس بھی بھگتے ہیں افتال جو ہے وہاں کے اسٹال پر مریض تو بھرتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تو نرسنگ شاپ ہے یا ڈاپٹر ہے وہ ناپر نظر رہتے ہیں ایک ہی دوسرا ہے جو اسٹال ہے انڈیٹ میڈکل کال ہے وہاں کی بھی تصمیر ایسی تھی مریضوں کو تو ایڈمی کر لیا گیا تھا اور مریضوں کو کہا گیا تھا کہ اوکسیزن ہمارے پاس نہیں ہے اوکسیزن کا سیلینڈر آپ کو لے کے آنا پڑے گا جب مریض اپنے پریزن کا سیلینڈر لے کے آ جاتے ہیں لیکن رات بارہ بجھ جاتی ہے صبح چام کو سات بجے مریض کو ایڈمیٹ کر لیا جاتا ہے لیکن رات بارہ بجے تک نہ ہی کوئی نرسنگ شاپ کا بجھتی اس کو دیکھنے آتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بھائیابے لگاتار ہوتی چاہ رہی ہے بہت شکریہ عاوکاس تمام ساری جانکاری کے لئے موسیقی